موسیقی 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 اس سے کہنا مشکل ہے کہ نوٹ کی کتار ابھی جلد کم ہوگی ہر طرف نوٹ کے لیے لمبی لائن اور پریشان لوگ نظر آتے ہیں نوٹ بندی کے دور میں تین دن کی لمبی چھٹی کے بعد جب بینک کھلے تو لگا مانو ہر شہر کے تمام راستے بینکوں اور ایٹی ایم کی اور ہی جاتے ہیں جہاں بھی لوگوں کو روپے ملنے کی امید دکھی لائن میں لگ گئے لوگ بتاتے ہیں کہ کتار کی شروعات صبح پانچھے بجے سے ہی ہو گئی تھی کتار میں لگے لوگوں کو انہی پرانی شکایتوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ پچھلے چونتیس دنوں سے جوج رہے ہیں ڈلی کے دیونگر کی سنڈیکیٹ بینک کی ایٹی ایم کے باہر لائن لگے لوگوں کی پریشانی سنیے شکایتیں تمام ہیں نوٹ بندی کے شروعاتی دنوں میں جو بینک والے نائک بنے ہوئے تھے اب لوگوں کا گصہ انہی پر پھوٹنے لگا ہے اصلی دکت نگدی کی لیمٹ سے ہو رہی ہے چاندنی چوک کے ایٹی ایم کی لائن میں لگی ایمسا کی سنیے جس کا پورا پریوار ہی نہیں بلکہ گھر آئے مہمان تک ایٹی ایم کی لائن میں ہیں کیش کی قلت کا ریالیٹی ٹیسٹ کرتے ہوئے ہم مسلم بہول علاقے میں بھی پہنچے اور پوچھ لیا کی اویسی کے بیان پر ان کی رائے کیا ہے نوٹ بندی کے بعد میں دو بار کیسایا دو دن پر ان کے بعد یہ بند ہے صرف مسلمانوں کا نوٹ بندی کا معاملہ نہیں ہے یہ 80% ہندووں کا بھی معاملہ ہے ان کو صرف کامنل اس کو بنانے کے لیے جو رسس اور بی جی پی فرس چکی ہے نوٹ بندی پر اس کو کامنل بنانے کے لیے کامنلائز کرنے کے لیے اویسی صاحب کو بلوائے جا رہا ہے رائے بنتی ہوئی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پچاس دن پورے ہونے پر پریشانی دور ہو جائے گی جیسا پی ایم نے وعدہ کیا تھا تین دنوں کے بعد بینک کھلے ہیں سنسد مارگ جو ایس بی آئی بینک ہے اس میں کافی بھیڑ لگی ہوئے لنبی لنبی لائنے لگے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ کتنی پریشانی ہوئی تین دنوں کے بعد یا نہیں ہوئی ان کو تین دن کے بعد بینک کھلے ہیں کس دنگ سے آپ کو کچھ پریشانی ہوئی کیش کی کتار میں لوگ ساف طور پر پریشان دکھ رہے ہیں لیکن ستہ دھاری بی جے پی کو صرف اس بات کا سنتوش ہے کہ لوگوں کا سبر بنا ہوا ہے ڈلی کے کملہ نگر میں بی جے پی نیتا لوگوں کو سبر کا میٹھا پھل بانٹتے ہوئے نظر آئے تو لڈو کھائیے اور پریشانی بھول جائیے کالے دھنکے دانوں کو پراست کرنے کے لیے سرکار یہی تو چاہتی ہے آج تک بیورو لڈو بھلے ہی میٹھا ہو لیکن لائن میں لگنے کا انتظار کرنے کا جو انبھا ہے وہ بڑا کڑبا ہوتا ہے نوٹ بندی سے پریشان جنتہ بینکو اور ایٹی ایم کے باہر لمبی قطار میں تھی اور کانگریس سپا دیکھش راہل گاندی دلی سے سٹے دادری کی اناج منڈی میں نوٹ بندی کی پریشانی پر تھا لے رہے تھے راہل نے کیش کی قلت پر موڈی سرکار پر پھر حملہ بولا لیکن انہیں ویت منتری اونڈ جیٹلی سے تقرات جواب بھی ملا نوٹ بندی لاغو ہونے کے باد سے ہی راہل گاندھی موڈی سرکار پر حملہ بر ہیں وہ ایٹی ایم کی لائن میں لگ چکے ہیں منگلوہ سبح ویت منتری ارون جیٹلی نے بھی کاناٹ پلیس میں کچھ ایٹی ایم کا دورہ کیا اور پھر راہل گاندھی کے حملوں پر تگڑہ پلٹوار کیا اس کی حکومت کے دوران بھرشتا چار کے اتنے کانڈ چاہے ٹو جی ہو کول بلوک ہو اگستہ ویسلین ڈیل ہو کامن ویلت گیمز ہو ایک کے بعد ایک گتی میں وہ بھرشتا چار کے کانڈ ہوتے رہے اس لیے یہ کوئی بہت حیرانی کا وشے نہیں ہے کہ جو بھرشتا چار کے ویرود ایک ابھیان چھیڑا ہے سرکار نے کانگریس پارٹی اس ابھیان سے بہت پریشان ہے مودی سرکار کا نارہ ہے میرا دیش بدل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ای ٹی ایم کے باہر کتار اور نیتاؤں کی بیانبازی سے لگتا ہے کہ دیش مہینے بھر سے وہیں ٹھہرا ہوا ہے ڈلی سے ریما پراشر کے ساتھ آج تک بیورو گریر راجمنتری کرن ریجیجو سنگین آروپوں میں کر گئے ہیں ان سے کانگریس نے ستیفہ کی مانگ کر لی ہیں کیا ہے پورا ماملہ خود دیکھیں گریر راجمنتری کرن ریجیجو کرپشن کے سنگین آروپوں سے گھر گئے ہیں کانگریس نے آروپ لگایا کہ ارونیچل پردیش میں نورتھ اسٹن الیکٹریکل پاور کارپوریشن کے ایک ہائیڈو پروجیکٹ میں ریجیجو نے اپنے رسوک کا فائدہ اپنے چچرے بھائی گوبوئی ریجیجو کو پہنچا دیا گوبوئی اس پروجیکٹ میں کنکر پتھر کی سپلائی کا کام کرتے ہیں سرجے والا نے ریجیجو کے کتھت چچرے بھائی گوبوئی ریجیجو اور سی وی او ستیش برما کے بیچ باتچیت کا 28 منٹ کا آڈیو ٹیپ بھی جاری کیا سرجے والا کے مطابق گوبوئی نے کرن ریجیجو کے نام کا استعمال کرتے ہوئے آفیسر پر دباؤ بنایا انہیں پروموشن کا لالچ بھی دیا گیا کیا ہے ارونیچل پردیش کا ہائیڈرو پروجیکٹ گھوٹالا اس کتھت گھوٹالے کا کھلاسہ مکھے سترکتا ادھیکاری ستیش برما نے سی بی آئی اور سی بی سی کو بھیجی اپنی 129 پنوں کی ریپورٹ میں کیا تھا اسی سال جولائی میں سوپی ریپورٹ میں ستیش برما نے آروپ لگایا کی کامنگ کے 600 مегاوارٹ ہائیڈو الیکٹرک پوجیکٹ کے لیے بن رہے دو باندھوں کے نرمان میں قریب 400 کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالا ہوا ہے یہ پروجیکٹ کرن ریجیجو کے سنسدیش شیطر میں آتا ہے سی بی او کی ریپورٹ کے مطابق بھاری بھرکم فرضی بل بنا کر پیمنٹ لیے جا رہے تھے بعد میں ان کے کہنے پر ٹھیکے داروں کا بھوکتان رکھا گیا اس پر گاؤں والوں نے ریجیجو سے فریاد لگائی ایک بار پھر آج تک کی خبر کا اثر ہوا ہے ہنگونیا گوشالا میں گائیوں کی موت کے ماملے میں جائیپور کے میر میر نرمل نہاٹا کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ایسے نہاٹا نے سفائی پیش کی ہے کہ انہوں نے نجی بجھوں کے چلتے پت سے ستیفہ دیا